Good morning students. Assalamualaikum. Take out your Islamiyahat book and open the page number 10. Today our topic is azan. آج ہمارا جو topic ہے وہ azan ہے. باپ عبادات کا لیسن azan. Azan کے لفظی اور شریع مفہ. Azan کے لفظی معنی ہے اعلان کرنا یا اطلاع دینا. جیسے آپ سب کو علوم ہے جب azan ہوتی ہے تو معزن اعلان کر رہا ہوتا ہے. بلاند آباز میں اللہ فکر اللہ فکر کہہ رہا ہوتا ہے. اطلاع کر رہا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو اس کا کیا معنی ہے اعلان کرنا یا اطلاع دینا. اور مخصوص کلمات بلند آباز میں پڑھتا ہے. مخصوص کلمات پڑھتا ہے. Azan کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ azan کی azan کب شروع ہوئی اور کیسے. جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کر لیتے تھے. جب رسول کریم مدینہ حجرت فرما گئے تو وہاں بھی شروع میں الصلاة و جامعہ نماز اکٹھا کرنے والی ہے کہ الفاظ بلند آواز سے پکارے جاتے تھے اور مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ احتیار کیا جائے تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لہر آیا جائے اور لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو ناپسند فرمایا کسی نے کہا کہ نماز کے وقت بگل بجایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہولیوں کا طریقہ ہے کسی نے کہا کہ ناکوس بجایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسحیوں کا طریقہ ہے جس طرح اسحیوں کے مندر پہ جو ہے نا گھنٹیاں بجھتی ہیں لیکن یہ سب طریقے غیر مسلموں کے تھے کسی نے کہا کہ اس وقت آگ روشن کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن زہد صحابی تھے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اس بات پر ورک کرتے ہوئے وہ سو گئے انہیں خواب میں آزان سنائے گی انہوں نے وہی کلمات صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو اس طرح آزان کی ابتدا ہوئی یہ آزان کی ابتدا کی تاریخ تھے کہ کس طرح آزان کی ابتدا ہوئی آزان کی فضیلت آزان کی اہمیت کیا ہے فضیلت کیا ہے آزان صرف نماز کا وقت شروع ہونے کا اطلاع یا اعلان ہی نہیں ہے بلکہ یہ بزاتے خود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبیرائی کا اعلان ہے معزن اللہ کی کبیرائی بیان کر رہا ہوتا ہے اللہ فاکبر اللہ فاکبر کہہ کر اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے بزرگی والا ہے آزان کی اور آزان پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے آزان کی اور آزان دینے والے معزن جو بڑی فضیلت ہے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدب سے سنیں اور آزان کا احترام کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم لوگ نماز کے لئے آزان دیتی ہو تو یہ اس سے بھی ہنسی اور کھیل بناتی ہو یہ اس لئے وہ سمجھ نہیں رکھتے کفار جو تھے آزان کا مزاک اڑاتے تھے جو سخت کناہ کا عامل ہے آزان کی بہت فضیلت ہے جب آزان ہو رہی ہو تو سٹوڑنس ہمیں خموش ہو جانا چاہیے خموشی کے ساتھ آزان سننی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے آزان کی بہت فضیلت ہے معزن اللہ تعالیٰ کی بڑی بیان کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہوتا ہے حقیحہ آزان کے عداب کیا ہیں چونکہ آزان صرف نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کی بیان کر رہی کا اظہار ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عدب کا مکمل حیال رکھیں نمبر ایک آزان پڑھنے والے آزان پڑھنے والے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور پاک صاف جگہ پر کھڑا ہو کر آزان پڑھے وہ بلند آواز میں آزان پڑھے اور اپنی مغلیاں کانون میں ٹھونس دے معزن کے لئے یہ حکم ہے آزان پڑھنے والا مو گبلہ کی طرف کرے جب آزان ہو رہی ہو تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے اور جو علمات معزن کے ہیں ہمیں وہی علمات دھرا کر آزان کا جواب دینا چاہیے سوائے ہی علی السلام و رحی علی الفلاہ کے وقت ہمیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنا چاہیے آزان کے بعد دعا مانگنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ان عداب کو ملہن سے خاطر رکھیں آزان کا عدب کریں احتران کریں اسی سے ریلیٹڈ ہمارے شورٹ ایکسرسائز ہے وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم سوال چاہب کریں گے آزان کے لفظی معنی ہے آزان کے لفظی معنی ہے اعلان کے اطلاع کے آزان جو ہوتی ہے وہ اطلاع دی جاتی ہے نمازیوں کو کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کے وقت ناکوس بجانا ڈیش بجانا ایسائیوں کا طریقہ تھا ناکوس بجانا کون سے صحابہ کو آزان کا طریقہ خواب میں سکھایا گیا حضرت عبداللہ بن زہد حضرت عبداللہ بن زہد کو خواب میں سکھایا گیا آزان کا مزاک اڑانا کافروں کا شیوہ تھا درست جو آپ کی آگے درست کا نشانہ گئی ہے اور غلط کی آگے غلط کا نشانہ گئی ہے فرض نماز کے لئے آزان پڑھنا فرض ہے درست اپنی عبادات کے وقت بھی ہو دی بگل بجائے کرتے تھے درست آزان کا شریع معنی فرض نماز کے لئے وقت مخصوص کلمات بلند آواز میں پڑھنا درست آزان آہستہ پڑھنے چاہیے غلط آزان بلند آباز میں دینی چاہیے کالم ہے آگے آزان آزان کیا ہے آزان کے لفظ میں منہی ہے اعلان کرنا اطلاع کرنا معزن کیا ہے نبی پاکستان نے فرمایا کہ معزن امین ہے معزن امین ہے مجوسی کیا کرتے تھے ہاگ روشن کیا کرتے تھے عبادت کے لئے کپڑے پاک ہوں یہ کیا ہے یہ آزان کا عداب ہے آزان پڑھنے والا قبلہ روح آج کا ہمارا یہی کم ہے سٹوڈنٹس اللہ حافظ